لیکن چونس صاحب آپ ہوں اس طاقہ میں پاکستان پارٹی من جملہ ہو یا پھر دیگر جماعت یا دیگر وہ جو ساتھی جو چھوڑ کے گئے تھے پرویس خٹک صاحب ہیں جیسے ان سب کو عوام نے ریجیکٹ آپ کو بھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا عوام نے نہ صرف آپ کو ریجیکٹ کیا بلکہ دیگر جماعتوں کو بھی ریجیکٹ کیا سب سے زیادہ منڈیٹ ملا پی ٹی آئے کو آپ کہتے ہیں یہ فتنہ فضاعت پیدانے والی پارٹی ہے یہ غدار پارٹی ہے یہ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی پارٹی ہے آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں سر عوام پہ آپ لوگ یقین رکھتے ہیں عوام کی طاقت پہ عوام نے اپنی طاقت ان کے پلڑے میں ڈال دی اس کا کیا گریں گے آپ نہیں صرف عوام کی طاقت نہیں ہوتی ریاست کی اپنی بھی کچھ پرارٹیز ہوتی ہیں اور ریاست کی اپنی بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں پہلی بات دوسری سیاست صرف آپ کی الیکشن لڑنے کا الیکشن لڑ کے جیتنے کا نام نہیں ہے سیاست جو ہے وہ ملک کو بچانے کا نام معاشر کو بچانے کا نام ملک ریاست اور عوام اور معاشر کے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کا نام بھی ہے اور پاپولیلٹی کی اگر بات کریں تو پاپولیلٹی کی پولٹکس میں لیڈر نہیں بہا کرتے لیڈر جناب پاپولیلٹی کے جو ملک اور قوم کو ریاست کو نقصان پہچا رہی ہو کیا وہ کسی فرد کی ہو یا کسی گروہ کی ہو لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کو دامے درمے سخنے اس سے اگاہ کرنا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا نہیں الگ بات ہے کہ عوام اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ایک وقت آتا ہے علی بھائی کہ پھر لوگ کو ماننا پڑتا ہے آپ کی تحریک نظام مصطفیٰ انیس سو ستر کے اوپر بڑے عالی نام کے اوپر نظام مصطفیٰ کے نام کے اوپر چلی گئی بھٹو کے خلاف اور بھٹو صاحب کو جناب فانسی کے پھندے تک لے آئے بعد میں پتا چلا امریکن سی آئی اے کی تحریک تھی پھر آپ کی دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار دس تک آپ کی افتخار چودری کی تحریک چلی آج کے بانی تحریک انصاف سے زیادہ پپلر تھا وہ آپ کے وکیلوں سے لے کے عام پبلک تک لیکن پھر اسی افتخار چودری کے حوالے سے ان تمام آپ کے بڑے بڑے رائٹرز کالم لگار اور انکرز نے خود کہا اور لکھا کہ وہ امریکن سی آئی اے کی تحریک تھی جاناً وہ جیجز کی بحلی کی باہر کی تاکتوں کی تحریک تھی کہ نابے والا پپولیلٹی کی روه میں بہنا بڑا آسان ہے لیکن ہر ایسے میں بڑا حیران ہوں چوہان صاحب اس بات پہ کہ نو میسے پہلے تک فیاض علاستان چوہان بھی کہیں نا کہیں انجانے میں بلکہ اس کے بعد بھی نو مئی کے بعد دی گرفتاری سے پہلے پہلے فیاضل حسن چوہان بھی ان جانے میں امریکن سی آئیے کے ہاتھوں ہی کھیلتے رہے اور پتہ بھی نہیں چلا لیکن اللہ پاک کے کرم سے پوری تیرہ مہینے کی تحریک فساد فی الارض میں ہر مہینے کم از کم تین دفعہ پریس کارفرس کر کے فیاضل حسن چوہان پاک فوج اور آئی ایس آئی کو خراج تحسین جار کے پیش کرتا تھا اور صحافی سوال پوچھتے تھے میری کم از کم کم از کم میری تیرہ مہینوں میں نا علی بھائی میری کم از کم چالیس پریس کانفرسز ہیں جو ٹی وی چینلز میں بریک ہوئی پراپر طریقے سے اور وہ ہوتی تھی شام کو دو بجے صبح جناب پانی تحریک انصاف پاک فوج کے خلاف چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف بڑے سے بڑا الزام لگاتے تھے میں شام کو دو بجے اور تین بجے اور چار بجے اسی دن میں جناب پاک فوج کو اور ریاستی اداروں کو خراج تحسین اور ان کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا تھا میرے ٹویٹ ابھی بھی موجود ہیں میری فیس بک کی جناب پوسٹیں ابھی بھی میرے ایک راؤنٹ سے موجود ہیں وجہ کیا تھی میں انڈیریکٹلی میسیج دیتا تھا پانی تحریک انصاف کو کہ جناب نہیں یہ آپ اتنے اچھے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے نظر میں بھی آپ اچھے تھے تو گرفتار کیوں ہوئے ذر براپر یہ کیوں ہوا کہ گرفتار ہونے کے بعد جب تک آپ نے پریس کانفرنس نہ کی آپ کی جاننا چھوٹی ایک اور دوسرا یہ اگر اپریل دوہزار بائیس سے اس فتنے کا آغاز ہو چکا تھا تو فیاض صلی اللہ علیہ وسلم چوحان کو نو مئی کے بعد بھی گرفتار ہونے کے بعد کیوں خیال آیا کہ انہوں نے اس فتنے کو ایکسپوز کرنا ہے میں نے آخری جو میٹنگ زوم میٹنگ پندرہ تاریخ کو جس دن میں نے گرفتاری دی چودہ تاریخ کو بارہ کو یہ باہر آئے زوم میٹنگ ہوئی پہلی بانی تحریک انصاف نے بلائی جس میں ہم کچھ تیرہ چودہ بندے تھے میں حرار رہ گیا کہ بسم اللہ پوری نہیں پڑھی اور بانی تحریک انصاف نے کہا کہ جناب انقلاب آگے ہے اب یہ فوجی اور بوٹوں والے پانچ زن کے اندر جناب بیک فٹ پہ ہوں گے اور پاکستان کے اندر ریولویشن آ جائے گا اس پہ فروح حبیب نے اور عثمان ڈار نے سب سے پہلے جناب قربان جاؤں مکہ مدینہ کردار ادا کرتے ہوئے نا نہیں نہیں خان صاحب پانچ دن نہیں تین دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے تین دن کے اندر جناب عوام ریولویشن لاری ہیں فوج کے خلاف اچھا جی یہ ہو گیا ساتھ ہی بانی تحریک کے ساتھ میں اگلی پالیسی دی آتف خان کو اور تیمور جھگڑا کو مخاطب کرتے ہیں یہ میں اون اوت کہہ رہا ہوں اون اوت انہوں نے کہا ابھی شوق سے ہم نکلے نہیں چاہ دو تین دن ہوئے یا نو مئی کے بعد چودہ مئی چار دن پورا ملک ہم لوگ ابھی شوق پہ تھے یہ ہوا کیا کیسے استعمال ہوئے تو آگے سے اگلی پالیسی دیتے ہیں تیمور جھگڑا کو اور آتف خان کو کہ آپ دونوں ابھی ٹویٹ کرو کہ کل سے ہم مولوی فضل رحمان کے مدرسوں کے باہر پورے کے پی کے میں ہم مظاہرے شروع کریں گے آج مولوی فضل رحمان نکدہ کوکا بنا ہوا نا جس بانی چیئرمین کا اور جس پی ٹی آئی کا اور جس پی ٹی آئی کو آن نکدہ کوکا مولوی فضل رحمان بنے ہوئے اور مولوی فضل رحمان کے نکدہ کوکا یہ بنے ہوئے ہیں یہ میں اون اوت بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کل سے مظاہرے شروع کرنے ہیں آپ کو پتہ اس کے کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ گلی گلی محلے محلے میں خانہ جنگی ایک خانہ جنگی آپ نے کرا دی خوش کے خلاف جاستی داروں کے خلاف اس کے بعد آپ کو رہائی مل گی آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے آپ کے جناب ماسٹرز تھے اور آپ کے جو پیٹرنس تھے ان کی وجہ سے اب انہوں نے اگلی سٹیٹیجی آپ کو دی کہ اب آپ نے عرب ممالک کی طرح یمن اردن لبنان شاہر عراق اب آپ نے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور جناب آپ نے یہ مذہبی فرقہ بندی والے لڑائی جھڑڑے دنگا فساد تکلو غارت شروع کرنی ہے آپ بتائیں کیا دو دیوبندی مدرسوں کے باہر جلی محلوں میں پی ٹی آئی کے کارکر مظاہرے شروع کرتے ہیں اور وہاں پر کیا انہوں نے ان کو واپس جانے دینا تھا یہ تمام آپ کے الزامات ہے اور ان کا ابھی کہینہ کے سبوتوں میں بہت بتا رہا ہوں یار زوم میٹنگ اس کی نکال لو اس زوم میٹنگ کی ریکارڈنگ نکال لو میں ربے کعبہ کی قسم کھا گیا اچھا میں نے اسی وقت میں نے انگلی سے اپنی باری مانگنے کی کوشش کی لیکن ایک سال سے بانی تحریکن صاحب مجھے میٹنگ میں بولنے نہیں دیتے تھے کیوں کہ میں نے جون کے میڈ میں یا پہلے دس دس جون کے راؤنڈ آباؤنٹ سال جناب دو ہزار بائیس میں میں نے ایک میسیج کیا تھا ان کو آٹھ نو منٹ کا جس میں میں نے ان سے ریکرسٹ کی تھی کہ آپ فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف یہ جو سٹریٹیگی ڈاب کر رہے ہیں یہ نہ کریں آپ اپنی جدو جہد سیاسی رکھیں کیونکہ میں اور لاکھوں لوگ ہم دوبارہ آپ کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جس ٹریک پہ آپ چڑھ گئے ہیں اور فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف اور ریاستی داروں کے خلاف نفرت اور دشمنی کا محول بنا رہے ہیں اس سے ہم آپ کو بھی نقصانہ ہمیں بھی مجھے اگلے دن ہی اس میسیج کے بعد کوئر کمیٹی سے پارک کر دیا گیا پھر ایک سال میں اس کے باوجود دسپلن کا پابند تھا ایل پی اے تھا منسٹر تھا سیسٹی ٹو سکسی سری آرٹیکل تھے چلتے رہے لیکن جب وہ ٹھوکر لگی پھر وہ آخری زوم میٹنگ ہم نے کہا بھائی جن ہم گرفتاری دیں گے اور گرفتاری میں میں نے چمڑی بچانے کے لیے پارٹی نہیں چھوڑی تھی چمڑی بچانے کے لیے چھوڑی ہوتی تو میں بھی جو سوہ میں سے پچانوے تھے جو گھر میں بیٹھے ہوئے دبکے ہوئے پارٹی چھوڑ کے الزامات کی پریس کانفرس کر کے میں گھر میں بیٹھا ہوتا میں بائیس مئی سے لے کے اب تک اس تحریک فساد فی الارض کی ایک ایک گندی اور غلیظ تحریک کہ ایک ایک پہلو لوگ کے سامنے بے نکاب کر رہا ہوں میں چیزیں محسوس کر رہا ہوں ایک ٹھوکر لگی ٹھوکر لگنے کے ایک بہانہ پڑا ہم جناب اس کے بعد آج ریاست کی خاطر اور اپنے ایمان کی خاطر ایمان میرا چلیں چون سب آپ نے اپنا پوائنٹ او ویو دے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ